اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ 50% جنیٹکس کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی کلر کی بات ہوتی ہے وہاں پر ڈومینٹ ایسیسیب آجاتا ہے تو جہاں ڈومینٹ ایسیسیب آجائے وہاں اسے سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آدھی جنیٹکس آپ سمجھ جاتے ہیں اب اس کو سمجھانا ذرا complicated ہے تو میں اچھلا بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس میں جو ہے ہم ڈومینٹ کو اور ڈومینٹ کو میں کچھ اس طرح ڈومینٹ کروں گا کہ یہ جو بڑی چیز ہے یہ ہمارے پاس انڈسٹر ہے بلال لیکن اس کو آپ suppose کریں کہ یہ بڑی چیز ہے تو یہ بڑی چیز جو ہے یہ ہمارے پاس ڈومینٹ ہے اور یہ کیز میں نے رکھی ہیں کیونکہ یہ سائزوں چھوٹیں تھیں تو ان کو آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ رسیسیب ہے تو اب ہوتا کیا ہے جب آپ کا جو ہے یہ ڈومینٹ کا ہیلر ہے اور جب اس کے ریگارڈز کے اندر یہ رسیسیب کلر ہے اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز آ جاتی ہے تو یہ اس کے آگے ڈومینٹ ہو جائے گا یہ جو چھوٹی چیز ہے وہ رسیسیب ہو جائے گی تو سمیلرلی ڈومینٹ ہم اسے کہتے ہیں جو کہ کسی کو اپنے پیچھے چھپا لے ٹھیک ہے اب یہ رسیسیب جین ہے یہ پڑا گیا تو یہ نہ ڈومینٹ ہے نہ رسیسیب ہے ٹھیک ہے اگر اس سے کوئی چھوٹی چیز آ جاتی ہے تو یہ اسے چھپا لے گا اس کا مطلب ہے وہ جو چھوٹی چیز ہے وہ رسیسیب ہے یہ ڈومینٹ ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایز ایٹ اس پڑا گیا نہ یہ ڈومینٹ ہے نہ رسیسیب ہے اب اس کے ریگارڈز میں ایک چیز آئی یہ تھی بڑی سائز میں اس نے اس کو اپنے پیچھے چھپا لیا تو اگر اس نے کسی چیز کو اپنے پیچھے چھپا لیا جو چھپانے والا ہے وہ ڈومینٹ ہے جس نے جو چھپ گیا ہے وہ رسیسیب ہے اب سپوز کریں کہ یہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا اس کا جو ہے ڈسٹر کو سپوز کریں یہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا تو اس وقت یہ نہ ڈومینٹ ہے نہ رسیسیب ہے اب اس کے پیچھے آپ اگر کوئی چھوٹی چیز رکھ دیتے ہیں اور وہ چھوٹی چیز اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈومینٹ ہو گیا اور یہ رسیسیب ہوگی جو چھپ گیا ٹھیک ہے کہ اب اسی طرح سپوز کریں کہ یہ ہی جین ہے اس کو ہم ابھی رسیسیب بھول رہے تھے لیکن اگر یہ جین یہاں پہ موجود ہے اور ہم اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز رکھتے تھے تو جو کہ اس سے بھی چھوٹی تھی تو ہم اس کے پیچھے رکھ دیو اس کے پیچھے رکھ دیو اور وہ اس کے پیچھے چھوٹ گیا تو اب کیا ہوا اب یہ جو رسیسیب جو ڈسٹر کے مقابلہ میں رسیسیب تھا لیکن اب یہ جو چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں یہ dominant ہو گیا اور جو چیز چھپ گئی وہ recessive ہو گئی تو جہاں dominant اور recessive کا word use ہو جائے اس کا مطلب ہے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جو ہے dominant ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی gene چھپ رہا ہے اور اگر recessive ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسی کے پیچھے چھپ رہا ہے تو یہ دو words آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آدھی جنیٹیکس آ دے گئے